کبوتر دیکھئے دوستوں کتنا شاندار ہے یہ اس کے بچے ہیں دونوں ماشاءاللہ فریش بچے پلے ہوئے ایک دم بردست کبوتر ہیں بھی آنکھ بنجے گا ہم آپ کو شوق کراتے ہیں کنفرم نرمادین ہے اور ایسے نایاب کبوتر ہیں بھائی کہ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا یہ ہمارا ٹیڈی والا جوڑا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ دوستوں بہت شئل اسلام علیکم نمشکار ساسیہ کال سب دوست بھائیوں کو امید کرتا ہوں سارے پہی پڑھیا ہوں گے فٹ ہوں گے دوستوں لکھناو میں موسم بہت زبردست ہو رکھا ہے کافی زیادہ ٹھنڈ ہے ادھر دو دن سے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے خیر ویڈیو کی ٹاپک پہ آتے ہیں دوستوں کچھ کبوتر میرے جا چکے ہیں تو ہم نے سوچا آپ کو شوق کرائی جائے ایک امام دین گولڈن کا جوڑا ہے اور کچھ رامپری کبوتر ہیں تو آپ کے شوق کے لیے ہیں دوستوں باقی سیل پرچیز کی ویڈیو تو آپ لوگ کو معلومی ہے سولجر کبوتر پہ آتی ہے فیضل والے چینل پہ تو سیل پرچیز سیف اسی پہ رہتا ہے یہ سیف شوق کے لیے چینل ہے میرا والا لکھناو کنگ سپیجن جس پہ ہم الگ الگ جگہوں پہ جا کے آپ کو شوق کراتے ہیں جہاں جہاں تک جانتے ہیں جن کو ان کے پاس جا کے آپ کو شوق کرائیا ہے اپنے پرندوں کا شوق کرائیا ہے تو بنے رہیے گا ویڈیو میں ان تک بہت زبردست چیز آپ کو دکھائیے مام دین گولڈن جوڑا بہت اچھا ہے ٹھنڈ بہت زبردست ہے فیلال اپنی چھت پہ ہیں یہ پورا ویو ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں پرندے دیکھئے بدائیے کہ ایسے لگے ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھیں اور شوق کیجئے تو چل تو نیچے آگئے ہیں دوستوں تو سوچ آپ کو تھوڑی سی جو باہر کے میرے تین کیجئے ہیں تین کیا چار ہیں تو ان کے بھی تھوڑا ساپ ڈیٹ دے دیں بریڈن کا کیا سسٹم ہے کیا نہیں باقی یہ فل جال کور کر دیا ہے کلی کیا ہے کیونکہ کل سے ہی تھندک بہت زیادہ ہوئی ہے تو پورا جال پروپر طریقے سے بند کر دیا ہے تھوڑا بہت اوپر سے یہ ہے ہلکا ہلکا سا ویڈیلیشن کے لیے باقی پورا جال جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کور کر دیا ہے کیونکہ تھند بہت زیادہ ہے کافی زیادہ اور والا کیج بھی کور ہے فل دونوں کیجی لگ بگ کور ہے اور آباتیں اس کے اوپر تھند بہت زیادہ ہے آواز بھی نہیں نکل لی طبیعت بھی میری کئی دنوں سے خراب ہے زخام بغیرہ ہے باقی یہ دیکھیں دوستوں یہ میری گرین ڈائمنڈ والی مادہ ہے اور وہ میرا لنگڑا بریڈر اس کو ہم انشاءاللہ سیالکوٹی مادہ سے کسی ڈالیں گے لنگڑے بریڈر کو باقی دکھائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ یہ بچہ دوستوں اس کا نکلا ہے ان کا نہیں سوری جوڑا میرے پاس سے گیا تھا راجستانی کبوتر تھا وہ راجستانی سوری راجستان گیا ہے کبوتر للسرے کبوتر تھے وہ رامپوریوں میں سے تو ان میں یہ ایک بچہ دوستوں نکلا ہے چوٹی دار بچہ یہ دیکھیں یہ جو کہ ہم نے اپنی گرین ڈائمنڈ مادہ اور اس سے بھروایا ہے گرین ڈائمنڈ جوڑا بھی ڈالا نہیں ہے انشاءاللہ بہت جل ڈال دیں گے اس نر سے جس کو ہم نے ویڈیو دکھایا تھا یہ دیکھیں تک سوری چوٹی دار بچہ نکلا ہے تو یہ ایک فرسٹ اپ ڈیٹ اندر کی تو دکھا دی تھی ابھی دکھائی نہیں ہے میں تب دکھا دیں گے وہ بھی باکہ اندر کا تو آپ لوگ کو معلوم ہے یہ میرا دوسرا سوری کلدوموں کا تو یہ اس کے بھی دو بچے لگ بھگ ماشاءاللہ بہت اچھے پلے ہیں انڈوں پر بیٹھئی ہے مادہ دو انڈے لیے یہ دیکھئے دو انڈے لیے بیٹھئی ہے یہ میرا نر بھی آپ لوگ اس کو تھوڑا سا نیچے آئے دشنا دے یہ دیکھئے کہ اتر دیکھئے دوستوں کتنا شاندار ہے یہ اس کے بچے ہیں دونوں ماشاءاللہ فریش بچے پلے ہوئے ایک دم تو یہ سیکنڈ والی ہو گئی ٹھیک ہے اور اب آتے ہیں نیچے اپنے ٹیڈیوں کے اوپر یہ ہمارا ٹیڈی والا جوڑا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ دوستوں بہت پیاری چیز ہے ایک بچائنوں نے بھی نکالا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستوں کتنا خوبصورت بچہ نکلا ہوا ہے ٹیڈیوں کا یہ دیکھئے ماشاءاللہ ننی سی جان ہے بھی یا جاؤ یہاں بیٹھو گرمی میں یہ چھوڑ دیا یہ تھرڈ والی اپ ڈیٹ تھی ٹیڈی جوڑ کا بچہ اور اب آتے ہیں فورت اپ ڈیٹ پہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پلاسٹک کینڈے یہ رکھے ہوئے ہیں اور جو جوڑا اس میں پڑا تھا سیالکوٹی پلٹے والا نر اور پینتیس والی مادہ کا وہ ہم نے اس میں سے ہٹا دیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے آپ لوگ یہ دیکھئے نیچے سے پوری پلاسٹک کاٹ دی ہے چوہ آتا ہے اس حالہ بہت پریشان کرتا ہے اس نے مادہ کے ہلکا سا کاٹا بھی تھا پیر پہ تو یہ ہلکا یہ سسٹم رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بلڈ خیر تو ہم نے اس مادہ کو اندر چھوڑ دیا اندر کافی خوش ہے وہ تین چار دن ہو گئے تو اس وجہ سے ہم نے اس میں سے نکال دیا کیونکہ اس ہم نیچے سے کاٹ کے انگلی ناخون اس نے کاٹ لیا مادہ کا تو بہت سارا بلڈ نکلا تھا تو ہم نے یہالا کیج ہی خالی کر دیا باقی اس کو بھی پورا رات میں پلاسٹک پڑی ہے سوری یہ چادر پڑی ہے پورا کور کر دیتے ہیں ادھر والا کیج بھی فل کور ہے اور یہ تو بھائی اپنا مین بریڈر کیج ہے تو خیر یہ اپ ڈیٹ بھی دے دی ہے ساتھی ساتھ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں کبوتروں کی طرف جو آپ کو دکھانے ہیں امام دین گولڈن والا جو جوڑا گیا ہے میرا دیکھئے ہو شوق کیجئے ویڈیو کیسی لگتی ہے بتائیے گا اور اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یہ دیکھئے بھائی یہ پورا جوڑا ہے امام دین گولڈن کبوتروں کا پیورٹی میں پاکستانی بہترین نسلدار اور اپنے میار میں پورے گولڈن کبوتر زبردست کبوتر ہیں بھی آنکھ پنجے گا ہم آپ کو شوق کراتے ہیں کنفرم نرمادین ہے اور ایسے نایاب کبوتر ہیں بھائی کہ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اگدم روئی جیسے کبوتر ملائم بہترین بریڈر یہ سب سے پہلے بھائی آپ لوگ نر دیکھ لیے بہترین بلڈ خون آنکھ کا کبوتر اگدم اور سب سے مین چیز کبوتر کی آنکھ کا ڈھیلا دیکھئے کتنا بہار ہے یہ چیز چک کیجئے یہ دیکھئے اگدم بلو کی طرح ڈھیلا بہار ہے آنکھ کا یہ دیکھئے کبوتر کی آنکھ دیکھئے آپ اگدم دودھ ایسی وائٹ زمین اور بلڈ خون جیسی آنکھ یہ دیکھئے کبوتر کی آنکھ آنکھ پہ غور کیجئے کتلی کے پاس کا رنگ دیکھئے اور خون جیسی بلڈ آنکھ کا کبوتر ہے ماشاءاللہ اگدم خون جیسی آنکھ کا پر دیکھئے کبوتر کے اگدم نئی خوریش پار کر کے آیا ہے کبوتر یہ یہ دیکھئے ابھی کچھ پر اس کے جھڑے ہوئے بھی ہیں سب نئے ڈالا ہے سیکونس دیکھئے پڑھوں کا گارنٹی سے اڑنے والے غبوتر بھائی لوہا لات نسل دار غبوتر جسے بولتے ہیں بازو یہ دیکھئے دسویں نکال لائے ٹیل تک بازو ہیں ایک پتہ اگدم اس کی یہ ٹیل ہے ایک پتے پہ اور یہ دیکھئے خوشک ڈارک پنجے جامنی یہ ماشاءاللہ غبوتر ہے یہ دیکھئے کیا نیاب غبوتر ہے بھائی ماشاءاللہ گلابی چوچو یہ بریک بریک لوئیاں دیکھئے نسلی قبوتر آنکھ کا ڈھیلا تھا اتنا بہار ہے کہ مزائی آ جائے گا قبوتر سامنے سے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھئے بھائی یہ قبوتری ہے ٹھیک ہے اور اگدم اس قبوتری کا جو بیلنس ہے یہ دیکھئے اگدم ایک پتہ ٹیل ہے اتنی ملائم ہے یہ قبوتری کے جس کی کوئی حد نہیں ہے اگدم روئی جیسی قبوتری اور خاکی کلر میں انتہا کی خوبصورت و بہترین مادہ ہے یہ اس کی سب سے پہلے ہم آکھ کا شوق کراتے ہیں قبوتری کے تلوار روما بازو ہیں یہ دیکھئے اگدم تلوار روما بازو آنکھ دیکھئے سب سے پہلے قبوتری کے رنگ چیک کیجئے قبوتری کی آنکھ میں نمبر ون ٹاپ کولیٹی کی مادین ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے قبوتری کی آنکھ ڈھیلا اگدم یہ دیکھئے باہر بلپ کی طرح یہ سب خاندانی کبوتروں کی نشانیاں ہیں بھائی گلابی چوچ اور اگدم روئی جیسی مادہ خاکی کلر میں خوبصورت انتہا کی ماشاءاللہ اگدم خوبصورت بردست ہے مادین کے مزہی آ جائے گا یہ دیکھئے گولائی میں بازو ہیں چڑھتے ہوئے ہر پتی چڑھتی ہوئی ہے کوئی گیپنگ نہیں ہے بازو میں بردست ماشاءاللہ یہ دیکھئے پنجو پنجو میں چھوٹے چھوٹے پر دیکھئے گارنٹی سے بچے اڑانے والا جوڑا ہے بھائی چاہے جوڑا اولا لو چاہے بچے اڑا لو پتری کی آنکھ کو جتنا دیکھیں اتنا کم ہے ایسی سرمائی زمین ہے آنکھ کی کے مطا ہی آ گیا گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بھائی پورے جوڑے کی سٹینڈنگ ماشاءاللہ کشتی وجود کی مادہ ہے اور روکڈی ایسا کبوتر ہے بھائی یہ دیکھئے بردست نسلی اور اصلی جوڑا ہے بھائی جس بھائی کے پاس بھی جائے گا انشاءاللہ یاد کرے گا کبوتر کبوتری دونوں ایسے ہیں کہ طبیعت خوش کر دیں گے ماشاءاللہ بہت نایاب چیز ہے بھائی جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ اور پرسنل پر کال کرے ہائی پرائز ہے بھائی جوڑے کا کیونکہ جوڑا ہی ہائی کوالیٹی ہے کبوتروں کی اصل کھڑانے بھائی جال میں پتہ نہیں چھلیں کیونکہ کبوتر در بہت رہے اور رک نہیں رہے انہیں یہ کبوتروں کی کھڑانے ایسی ہیں کہ انشاءاللہ مزہ آ جائے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ خون آکھ کا کبوتر یہ پہلا نہ رہے بھائی ٹھیک ہے کبوتر کا سائز دیکھیں آپ سب سے پہلے ماشاءاللہ کتنا بڑا کبوتر ہے وجود میں یہ دیکھیں ایک دم گہرے پوٹے کا جٹ کالی دوم پورے ساپ بازو ٹھیک ہے اس کی آنکھ دکھاتے ہیں بہت تیز اور تیکھا نہ رہے بہت بڑے غداور سائز گلابی چوچ یہ گدلی آنکھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیور ہنڈرڈ این ون پرسنٹ گہرا رامپورینر ہے بازووں کا سائز دیکھیں قینچ میں ہے بازو یہ دیکھیں پنجے ایک دم خوشک جامنی اور یہ چھوٹے چھوٹے پر دیکھیں پنجوں میں دیکھ رہے ہیں ٹوپ کالیٹی کا کبوتر ہے ماشاء اللہ بہت بڑے وجود کا رامپورینر ٹھیک ہے دوسرا دکھاتے ہیں کبوتر یہ دوسرا نہ رہے بھائی انتہا کا سیانہ اور تیکھا کبوتر ہے یہ پرسنلی ہم نے بریڈنگ کے لیے روکا ہوا تھا کبوتر اور جس کالیٹی کے اس کے بازو ہیں رامپوریوں میں ایسے بازو بھائی ہم نے آج تک نہیں دیکھیں جس کالیٹی کے اس کبوتر کے یہ بازو ہیں یہ پرسنلی ہم نے روکا ہوا تھا بریڈنگ کے پرپس سے اور مشال آنکھ کا یہ کبوتر ہے اکدم غباری آنکھ لمبی چونچ نیولے جیسی کھوپڑی یہ پرسنلی ہم نے روکا تھا کبوتر بریڈنگ پرپس سے کیونکہ جس کالیٹی کے اس کے دیکھیں جیسے یہ پر ہیں ایسے پر ہم نے رامپوریوں میں آج تک دیکھیں ہی نہیں یہ پہلا کبوتر میرے ہاتھ ایسا لگا ہے جس کے اس کالیٹی کے پر ہیں رامپوریوں میں انتہا کا تیکھانر ہے گیرنٹیڈ اس کبوتر میں آٹھ نو گھنٹے کی اڑان ہے گیرنٹی کے ساتھ جو چاہے اڑا لے بہترین کبوتر ہے یہ دیکھیں اگدم سرخ پنجے ہیں اگدم ڈارک سرخ یہ بریگ بریگ پر دیکھیں پیورٹی کے اندر ماشاءاللہ دوسرا دکھاتے ہیں کبوتر یہ تیسرا نر ہے گہرے پوٹے کا کبوتر ہے اگدم سیاہ گہرے پوٹے کا اور یہ اگدم جٹ کالی پوچھ ہے آگ دیکھیں کبوتر کی اگدم گدلی غباری آنکھ مومی چوچ اور بھی سب یہ نئے عمر کے پٹھے ہیں تینوں نر کوئی پرانا کبوتر نہیں ہے یہ سب سال ڈیوڑ سال کے نئے عمر کے پٹھے ہیں یہ دیکھیں پورا انشاءاللہ یہ پوٹا کالا کرے گا یہ پنجے دیکھیں سرخ پنجے ہیں اور پر دیکھیں بریگ بریگے پیورٹی کے اندر تینوں نر ماشاءاللہ گہروں میں کے چھوڑ کے دکھاتے ہیں باپ پتینوں کبوتر خوبصورتی دیکھیں کبوتر میں ماشاءاللہ ہاتھ میں بڑا برا مانتے ہیں یہ کبوتر یہ سب سے پہلے نر چھوڑ دیا ہم نے اگدم گول ہڈی کا کبوتر ہے اور بہت بڑے وجود کا ماشاءاللہ یہ دوسرا نر ہے ماشاءاللہ اگدم صاف پلوں کا مشال آنکھ کا یہ کبوتر ہے ٹھیک ہے اگدم مشال آنکھ کا انتہا کا پسند ہے ہمیں یہ کبوتر سب سے زیادہ اگدم پتھا ہے بھی تیسرا دکھاتے ہیں یہ تیسرا کبوتر ہم نے چھوڑ دیا پیچھے کھڑا ہے سب سے بڑا اور غداور سائز کا یہ کبوتر ہے باقی یہ تینوں نر دیکھ لیے اگدم ماشاءاللہ فٹ ان فریش کنڈیشن میں کبوتر ہیں یہ دیکھئے کبوتر سائز دیکھیں ماشاءاللہ کبوتروں کے یہ تو بہت بڑے سائز کبوتر ہے یہ والا پر اس کے قیچ میں اس لئے تھوڑا تھا دباوا ہے یہ کبوتر یہ دیکھئے تینوں نر ایک ساتھ پیورٹی کے اندر تینوں ماشاءاللہ رامپوری کبوتر ہیں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں کسی بیسٹ کنٹینٹ کے ساتھ اب تک کے لیے خدا حافظ ٹھینڈ بہت زبردست لگ رہا ہوں میں دوستوں بس یہ ہے کہ پندرہ جنوری تک کا سسٹم ہے پندرہ جنوری تک سن رہے گی اس کے بعد پھر کم ہو جائے گی دیکھتے ہیں لٹسی کیا ہوتا ہے بھئی ہے باقی یہ دیکھئے پتہ نہیں دیکھ بھی رائے خیر چھوڑے ٹھیک ہے دوستوں خدا حافظ